بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے چار منفی روئیوں کے مطلق اور NLP کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح انٹروین کریں اور کس طرح اپنے آپ کو ان چار منفی روئیوں سے نکال باہر کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چار منفی روئیے کیا ہیں پہلے تو نیگٹیو تھنکنگ ہے یعنی سوچ آپ کی یہ منفی ہو چکی ہے پھر نیگٹیو ایموشنز ہیں جذبات آپ کے منفی ہو چکے ہیں پھر لیمٹنگ بلیفز ہیں جس میں لیک آف کانفیڈنس ہے لیک آف سلف اسٹیم ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر انر کانفلکٹ ہے یعنی آپ فیر اور ڈاؤپ کی کیفیت میں ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے ان کا روڈ کاؤز دیکھنا ہے اس ویڈیو میں تو میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا صرف ایک بریف انٹرڈکشن ہے کہ یہ کون سے چار پانچ ایڈریس ہیں جن کی مطلق ہم مزید بحث کریں گے آگے اور پھر دیکھیں گے کہ جو کاؤز این ایفیکٹ ہے اس میں یہ کاؤز کیا ہے بیسکلی جس کی بحث ہے یہ ساری منفی چیزیں جو ہے ہمارے وجود میں سرائیت کر لیں گے پھر ان کو باہر نکال لیں تو نیگیٹیف تینکنگ جو ہے یہ منفی سوچ ہے اور this originated from the devil اس میں مایوسی ہے اس میں کفر ہے اس میں ڈینائل ہے اس میں آپ realities of life کو نہیں فیس کر رہے آپ شتر مور کی طرح اپنے آپ کو ریت میں آپ نے اپنی گردن گسا لی ہے you are not addressing the core problems basic core problems کدھر سے یہ منفی رویہ شروع ہوا اس کی آغاز اس کا آغاز کیا ہے اس کو پہلے تلاش کریں پھر اس کو نکالنے کی کوشش کریں جو جو بھی اس میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ان کو اپنے سسٹم سے اپنے وجود سے نکالنا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر اس کے بعد آ جاتی ہے negative emotions negative emotions جو ہیں یہ کیوں آپ کے اندر آ گئے ہیں کیوں آپ کے اندر غصہ برا ہوئے ہیں کیوں آپ کے اندر خوف ہے کیوں آپ کے اندر اور بہت سارے منفی جذبات ہیں سرکشی آ گئی ہے rebellion آ گئی ہے آپ میں وہ خوبصورتی جو پیار کی خوبصورتی ہے یا مٹھات ہے وہ کیوں ختم ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سارے جذبات جو ہیں یہ مجروع ہو گئی ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے مگر ابھی تو صرف introduction میں پھر limiting beliefs ہیں یعنی آپ میں confidence ہی نہیں رہا آپ میں وہ عرض ہی نہیں رہی وہ zest ہی نہیں رہی life کو جینے کی تو یہ سارے limiting beliefs ہیں پھر ان کا کیا تدارک کی کس طرح تدارک کیا جا سکتا ہے کس طرح ان کو confront کیا جا سکتا ہے پھر confront کرنے کے بعد کس طرح ان کو eliminate کیا جا سکتا ہے چوتھی چیز آ جاتی ہے inner conflict کہ آپ ابھی تک کیا زبزب کا شکار رہے ہیں ابھی تک ڈاؤوٹ کی سٹیج میں ہیں کب تک رہیں گے ڈاؤوٹ کی سٹیج میں نکلیں ادھر سے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی دیکھیں گے ہم تفصیل سے اور پھر پانچویں شیڈو ورک ہے کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جہاں بہت ساری مصبت چیزیں ہیں وہاں منفی چیزیں بھی ہیں ان میں ایک ہمارا نفس ہے جو نفس ہے مارا ہے جو انٹریند ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے فائد کرنے ہیں وہ جو the devil component in our life has to be eliminated we have to work on it یہ بھی چیز بہت important ہے یہاں بھی چیزیں ہیں یہاں بھی چیزیں ہیں thank you very much god bless you موسیقی